اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹی وی امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے وہ عورتیں جن سے شریعت اسلام نے نکاح حرام ٹھہرایا ہے قرآن مجید کی سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ایسی چودہ عورتوں سے نکاح حرام قرار دیا ہے ان میں سے سات تو نصب کی جہت سے ہیں یعنی ماں بیٹی بہن فپی خالہ بھدیجی اور بھانجی سات غیر نصب کی ہیں رضائی ماں رضائی بہن بیوی کی ماں بیوی کی بیٹی بیٹے کی بیوی بیوی کی بہن اور سوتیلی ماں اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا تم پر حرام کی گئی تمہاری ماں بیٹیاں بہنیں فپیاں خالائیں بھتیجیاں بھانجیاں اور تمہاری وہ ماں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی ماں اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہارے ہاں پرورش پائی ہو اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے سلب سے ہوں اور تم پر یہ بھی حرام کیا گیا ہے ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں البتہ ایسی عورتیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پبندی تم پر لازم ہے ان کے ماسوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا حق مہر ادا کر کے تمہارے لئے حلال کر دیا گیا اس عمر میں اختلاف ہے کہ جس عورت سے باپ کا ناجائز تعلق رہا ہو وہ بھی بیٹے پر حرام ہے یا نہیں علمہ میں سے بعض اس کی حرمت کے قائل ہیں اور بعض اس کی حرمت کے قائل نہیں اسی طرح سلف میں اس عمر پر بھی اختلاف ہے کہ جس عورت سے بیٹے کا ناجائز تعلق ہو وہ باپ پر حرام ہے یا نہیں اس باپ میں بحثیں تو بہت طویل ہیں لیکن یہ بات صاف ہے کہ خاندانی زندگی میں ایک ہی عورت کے ساتھ باپ اور بیٹے کے یا ایک ہی مرد کے ساتھ ماں اور بیٹی کے شہوانی جذبات کا وابستہ ہونا سخت مفاسد کا موجب ہے اور شریعت اسے ہرگز گوارہ نہیں کر سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس شخص نے کسی عورت کے عزا پر نظر ڈالی ہو اس کی ماں اور بیٹی دونوں اس پر حرام ہیں ایک اور ارشاد ہے کہ خدا اس شخص کی صورت دیکھنا پسند نہیں کرتا جو بیق بقت ماں اور بیٹی دونوں کے عزائے سنفی پر نظر ڈالے بیٹی کے زمن میں یہ بات بھی واضح رہے کہ بیٹے کی بیٹی کی یعنی پوتی اور بیٹی کی بیٹی یعنی نواسی اور اسی طرح پر پوتی اور پر نواسی سے نکاہ بھی حرام ہے رضائی رشتوں کے بارے میں علماء امت میں اختفاق ہے کہ ایک لڑکے یا لڑکی نے جس عورت کا دودھ پیا ہو اس کے لیے ماں کے حکم میں ہے اور اس عورت کا شہر باپ کے حکم میں ہے اور وہ تمام رشتے جو حقیقی ماں اور باپ کے تعلق سے حرام ہوتے ہیں رضائی ماں اور باپ کے تعلق سے بھی حرام ہو جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس بارے میں ارشاد ہے جو رشتے نصف سے حرام ٹھہرتے ہیں وہی رشتے رضا سے بھی حرام ٹھہرتے ہیں البتہ اس عمر میں اختلاف ہے کہ حرمت رضا کس قدر دودھ پینے سے ثابت ہوتی ہے امام ابو حنیفہ امام مالک نزدیک جتنی مقدار سے روزہ دار کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے اتنی ہی مقدار میں اگر کسی بچے نے دودھ پیا ہے تو حرمت ثابت ہو جاتی ہے اسی طرح فقہ کے درمیان حرمت رضا کے لیے عمر کے بارے میں بھی اختلاف ہے اکثر کی رائے یہ ہے کہ اگر دو سال کی عمر کے اندر اندر جو بھی دودھ پیا گیا صرف اس سے حرمت رضا ثابت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان مسائل کے بارے میں مزید ہدایت یہ ہے کہ خالہ اور بھانجی فی اور بھدیجی کو بھی ایک ساتھ نکاح میں رکھنا حرام ہے اسی سنسلے میں یہ اصول ہے کہ ایسی دو عورتوں کو بے اک وقت اپنے نکاح میں رکھنا حرام ہے جن میں سے اگر ایک مرد ہوتی تو اس کا نکاح دوسری سے حرام ہوتا جنگ میں ہاتھ آنے والی عورتوں کے بارے میں حرمت کا کوئی حکم نہیں بلکہ وہ حلال ہیں ایسی عورتوں کو شریعت میں لونڈی کہا جاتا ہے ابتداء اسلام میں یہ صورت مروج تھی لیکن اب عرصہ طویل سے لونڈی کا تصور مروج نہیں لونڈیوں کے بارے میں اسلام کے درجہ زیل قوانین ہیں جو عورتیں جنگ میں پکڑی جائیں اگر ان کے شہر دار الحرب میں ہی ہیں تو ان کا نکاح ٹوٹ گیا ان عورتوں سے نکاح بھی کیا جا سکتا ہے البتہ فقہ کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے کہ اگر میاں بیوی بے وقت گرفتار ہوں تو ان کے متعلق کیا حکم ہے امام ابو حنیفہ اور ان کے صحاب کہتے ہیں کہ ان کا نکاح باقی رہے گا امام شافی اور مالک کا مسلک یہ ہے کہ ان کیا نکاح باقی نہیں رہے گا دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور دوسروں تک بھی یہ معلومات پہنچ سکے اور ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ